نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنی شنرل ڈیفنس نولیج میں دوستو ہمارا پیارا بھارت ایک ایسا بوم بنا رہا ہے جو کی پرمور بوم سے بھی زیادہ نقصان کر سکتا ہے ایسا بوم جسے بھارت اگر ابھی بنا کے ٹش کر لیتا ہے تو دنیا کا پہلا دیس بن جائے گا ہے جس کے پاس ایسی ٹکنولوجی ہوگی آج دنیا بہت ہی آگے جا چکی ہے آپ جتنے ایڈوانس اور آدھونک تکنک والے ہتھیار بناتے ہو تب ہی آپ کا دنیا کے اندر دب دباق قائم رہے گا اور یہ بوم بھارت کو ایک بہت ہی طاقتور مرک بنانے والا ہے کیونکہ دوستو ید شروع ہونے سے پہلے ہی یہ بوم دوسمن کے اندر کھل بھلی مچا سکتا ہے دوسمن کی جڑے ہلا سکتا ہے واقعی میں آج آپ بھی سنو گے اس بوم کے بارے میں تو آپ کا سینہ گرب سے چوڑا ہو جائے گا اور ہمارے دیس کے سائنٹسٹوں کو سیلیٹ کرنے کی اچھا ہوگی تو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے بس آپ لوگوں سے چھوڑی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں ہماری چینل پہ پہلی وارہ ہو تو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب کا وٹن ہے جائے اوہ فڈاوٹ چینل کو لیجئے سبسکرائب اور ویلائکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو بھارت یہاں پہ ایک ایسی ٹکنولوجی پہ کام کر رہا ہے جس کا نام ہے الیکٹرومیگنٹک وار فیر اب یہاں پہ آپ کہو گے کہ آخر یہ کون سی ٹکنولوجی ہے اس سے بھارت کا کیا فائدہ ہونے والا ہے تو دوستو پہلے تو میں آپ لوگ کو بتا دوں اس ٹکنولوجی کے بارے میں اس ٹکنولوجی کی سہیتہ سے بھارت چائنا ہو یا پھر پاکستان اس کی جڑے تک ہلا سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ چائنا آج ٹکنولوجی کے معاملے میں بہت ہی جیادہ آگے ہے اگر دیکھا جائے تو آج چائنا اپنے آپ کو ہر چیز میں مجبوط کر رہا ہے اور یہ سبھی چیزیں چلتی ہیں الیکٹرک سے لیکن سوچئے دوستو اگر ان کی الیکٹرک ہنڈا چلے تو پھر کیا ہو یعنی کہ دوستو جتنے بھی الیکٹرک سے چلنے والے ویپن ہیں وہ سب ٹھپ کر دیے جائے تو چائنا کا کیا حال ہوگا کیونکہ دوستو ہمارے پیارے بھارت کے سائنٹیش ایک بہادی خطرناک بوم تیار کر رہے ہیں جس کا نام ہے ای بوم جہاں دوستو ای بوم کا کام ہوگا دوسمن کے جتنے بھی الیکٹرونک ویپن ہیں ان کے جیم کر دینا اب ایسے میں دوستو اگر وہ سبھی کے سبھی بند ہو جاتے ہیں تو یدھو شروع ہونے سے پہلے ہی بھارت یدھو کو جیت جائے گا اب یہاں پہ آپ کو ہوگے کہ وہ کیسے تو آپ لوگ کو میں بتا دوں دیکھیں دوستو جو سیٹلائٹ ہوتی ہیں وہ بارڈر ایریا کی نگرانی رکھتی ہے اب ایسے میں دوستو سیٹلائٹ اور کمپیوٹر کا کنیکسن جب آپس میں ٹوٹ جائے گا تو چائنا بارڈر کی نگرانی نہیں رکھ پائے گا اب ایسے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے ڈیفرنس سشٹم جس کو چائنا نے تینات کر کے رکھا ہے وہ سبھی بھی بند پڑ جائیں گے رڈار سشٹم بند ہو جائیں گے جس کی وجہ سے بھارت بہت ہی آسانی سے چائنا کو گھٹنے تلے لا سکتا ہے اب بھارت یہاں پہ اڑتا ایک بوم تیار کر رہا ہے جس کے صرف آپ دوستمن کے ایریا میں چھوڑ دیجئے اور وہ جا کر اپنی الیکٹرومیگنیٹک پلس کو چھوڑے گا اور اس کے بعد دوستمن کے ایریا کے جتنے بھی الیکٹرونک ویپن ہیں وہ سبھی کے سبھی بند ہو جائیں گے لیکن دوستو اس سے دسمن کو نقصان بھی کافی زیادہ ہوگا کیونکہ جتنے بھی الیکٹرونک ویپن ہیں وہ سبھی بند ہو جائیں گے اور مان لیجئے کہ ایک سہر پر آپ اسے چھوڑ دیتے ہو تو وہ سہر کم سے کم 20 سال پیچھے چلا جائے گا کیونکہ آج آدھونک بنانے کے لیے ایک سہر کو الیکٹرک کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور الیکٹرک ویپن جو کہ ایک سہر کو بہت ہی زیادہ آدھونک بناتے ہیں اگر وہ سبھی بند ہو جائیں گے تو وہ سہر 20 سے 25 سال پہلے چلا جائے گا لیکن دوستو آپ لوگ کیا رکھتا ہے بھارت کس بوم کو لے کے نیچے کمنٹس باکس میں جائیے اور ہمارے پیارے سائنٹسٹوں کے لیے ایک لائک اور جہن لکھنا بلکل بھی مت بولئے گا چلتے لیے آپ لوگوں سے ایک چھوڑی سی ریکویشٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب کو بٹن ہے جائے یہ فٹا بٹ چینل کو لیجئے سبسکرائب اور ویل ایکن پر پس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے بہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں جائے ہنج جائے بھارت